بسم اللہ الرحمن الرحیم اپسیل میں جانی سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویڈس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹ باکس میں پاک فوز انداباد پاکستان پا انداباد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمیٹ ضرور کیجئے گا دوستو یوکرائن بھر میں روسی حملوں کی ایک نئی لہر شروع ہو گئی ہے لیکن جو سب سے زیادہ خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور ناٹو اتحاد جو کہ روس اور یوکرائن کی جنگ کو اندھن فراہم کر رہی ہیں اب انہوں نے روس کو اس نہج پر پہنچا دیا ہے کہ روسی صدر ولادم ارپیوٹرن نے ایسے تباکن ہتھیاروں کا وارننگ کے بعد باقاعدہ استعمال شروع کر دیا ہے جس کے بعد ایک بڑی تباہی خطے کا مقدر بن سکتی ہے جہاں دوستو روسی حملوں کی نئی لہر میں کم از کم نو افراد مارے گئے ہیں اور ان حملوں میں روس نے طاقتور ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے جن میں ہائپرسونک میزائل بھی شامل ہیں اطلاع یہ مل رہے ہیں کہ روس نے جنگ کے ابتدائی مہینوں کے دوران کنزال ہائپرسونک میزائل جو کہ فضاء میں اپنے دفاع کی صلاحیت رکھتے ہیں فائر نہیں کیے تھے اس لئے تازہ حملے کو اب تک کا سب سے شدید میزائل حملہ کہا جا رہا ہے جہاں دوستو آئید روس کے نائے وزیر دفاع ایگور کو ناشکوف نے کہا ہے کہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے فضائی سمندری اور زمینی ہتھیار بشمول کنزال ہائپرسونک میزائل نے یوکرائن کے فوجی انفرسٹرکچر کی اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے اس سے یورپ کے سب سے بڑے جوہری پلانٹ زیپوریزیا کی تبانائی منکتہ ہوئی تاہم اسے بحال کر لیا گیا دو دو خیالے کی تابکار مواد کو تھنڈا رکھنے کے لیے بجلی استعمال ہوتی ہے دوسری جانب یوکرائنی فوج کے دعویٰ ہے کہ اس نے چونتیس کروز میزائل اور چار ایرانی ساکتہ شاہے ڈرون مار گرائے ہیں روسی صدر ولادمیر پیوٹر نے بیلیسٹک ہائپرسونک میزائلوں میں روس کی سرمایہ کاری کو نمائی کیا ہے اور یہ میزائل آواز کی رفتار سے پانچ گنا زیادہ تیز سفر کر سکتے ہیں یہ تقریباً ایک ماہ میں یوکرائن کی تبانائی کے انفرسٹرکچر پر روسی حملوں کی پہلی بڑی کوشش ہے دو دو روس کے یوکرائن کے بنیادی انفرسٹرکچر پر حملوں میں تیزی آنا قابل ذکر ہے مغربی حکام کا خیال ہے کہ اس قسم کے ہتھیاروں کی استعمال سے روس کے پاس روایتی ہتھیاروں کی کمی کی نشان دکھی ہوتی ہے اس ہفتے کے شروع میں ایک اہلکار نے بتایا تھا کہ انہیں بہت سے درست ہتھیاروں کو حاصل کرنے میں کافی وقت لگ رہا ہے کیونکہ اس کے بغیر وہ ایک ساتھ بہت سارے میزائل نہیں چلا سکتے یوکرائن کی فوج آنے والے میزائلوں اور ڈرونز کو رکنے میں کافی ماہر ہو چکی اور ابتدائی آداد و شمار بتاتے ہیں کہ آج استعمال ہونے والے ہتھیاروں کا ایک بڑا حصہ مار گرایا گیا جس میں ستر فصہ سے زیادہ کروز میزائل گرائے گیا اور تاہم آدھے ڈرونز کو گرا لیا گیا ایسا یوکرائن کی جانب سے کہنا ہے لیکن ہونے والی بڑی تباہی سے پتا چل رہا ہے کہ ان میں سے متدد نے اپنے ٹارگٹس کو ہٹ کیا ہے دوزو یوکرائن کی فوج کے کمانڈر انڈ چیف نے کہا ہے کہ مزید آٹھ میزائلوں کو ہم نے ناکام بنایا جسے انہوں نے منظم جوابی اقدامات قرار دیا لیکن واضح طور پر پورے ملک سے آنے والے اطلاعات کو دیکھتے ہوئے یہ نظر آتا ہے کہ ہر جگہ حملہ آور میزائلوں کو روکا نہیں جا سکا کچھ ہتھیار جیسے طویل فاصلے تک مار کرنے والے کی ٹونٹی ٹو اینٹی شپ میزائل جو انتہائی بلندی سے اپنے حدب پر تیزی سے گرتے ہیں ان کو روکنا کافی مشکل ہے ایسا ہی ایس تھری ہنڈر تیارہ شکن میزائل سسٹم کے ساتھ بھی ہے جو کبھی بھی اس زمین پر اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے ڈیزائن نہیں کیا گیا تھا لیکن گزشتہ چھ ماہ کے دوران اسے حملہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اسکری تجزیہ نگار تازہ ترین آداد و شمار کا جائزہ لے رہے ہیں اور یہ تلاش کر رہے ہیں کہ روس کے ستھیاروں کا انتخاب ماسکو کی حکمت عملی اور باقی ماندہ زخائر کے بارے میں کیا اشارہ دیتا ہے آج کے حملوں سے پہلے مبسرین نے سوچنا شروع کر دیا تھا کہ آیا روس ایسی حکمت عملی پر قائم رہے گا جو بظاہر کام کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی گزشتہ چھ مہینوں میں یوکرائن کے پار گریڈ کو پہنچنے والے بے پناہ نقصان کے باوجود یوکرائن کو جھکنے پر مجبور نہیں کیا جا سکا اور یوکرائن کے زیادہ تر شہری طویل عرصے سے بجلی کی سپلائی میں کمی تکلیف اور کبھی کبھار خطرے کے آبادی ہو چکے ہیں یوکرائن کے انجینئرز نے ملک کے بڑے دھانچے سے متعلق ٹرانسفارمر سوچرز اور دیگر اہم اجزاء کے تباہ ہو جانے کے باوجود کامیابی کے ساتھ پورے ملک میں بجلی کی سپلائی برقرار رکھی ہے کیو اور دیگر شہروں میں خالقی میں سٹریٹ لائٹس کو دوبارہ بحال کیا گیا جو پیدل چلنے والوں کے لیے ایک بڑی سہولت ہے یہ لوگ اب تک تاریخ فٹپاتوں پر صرف اپنے موبائل فون کے ذریعہ ہی راستہ دیکھ پاتے تھے دوزو دوسری جانے وہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ممکنہ طور پر روس کی جانب سے یہ میسید دیا گیا ہے کہ اب ہم نے جن ہتھیاروں کا استعمال شروع کیا ہے امریکہ اور ناٹو اتحاد اس بات کو نوٹ کر لیں کہ اس کے بعد ہم ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال بھی کر دیں گے دوزو یاد رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کے خفیہ طور پر یوکرائن کے دورہ کرنا اور اس دوران ان کی جانب سے تباکن ہتھیار یوکرائن کو فراہم کرنے کا جو وعدہ کیا گیا ہے اس کے بعد خدشہ یہ ظاہر کیا جارہے کہ اگر امریکہ کی جانب سے ابراہم نام کے اپنے ٹینک جو کہ ٹیکٹیکل ہتھیاروں کو استعمال کر سکتے ہیں یعنی چھوٹے ایٹمی ہتھیاروں کو فائر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اگر وہ اس نے دے دیا تو پھر اس کے بعد روس کو روکنا آسان نہیں ہوگا روس صدر ولادمیر پیوٹر نے پہلے بھی یوکرائن کی فتح کو اپنی بقا کی جنگ قرار دے دیا ہے کچھ عرصہ پہلے ان کی جانب سے زیر زمین پانیوں کے اندر ایک ایسی ہتھیار کا تجربہ کیا گیا تھا جس کے ذریعے وہ بڑے سنامی لاکر یورپ اور مغربی موالک کے لیے شدید خطرات پیدا کر سکتے ہیں اور وہ ہتھیار انہوں نے نہ صرف ایڈمی آپ دونوں پر لگا رکھے ہیں اور اگر جنگ کا دائرہ کار پھیلتا ہے تو ان کی جانب سے یہ میزائل امریکہ اور مغربی موالک کے سمندروں میں فائر کر دیا جائیں گے جس سے ایک بہت بڑی تباہی آسکتی ہے یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ دو تین سو میٹر اونچی لہریں پیدا ہوں گی تو کوئی بھی چیز نہیں بچے گی دوستو اس وقت امریکہ اور ناٹو اتحاد کی جانب سے روس کی طاقت کو کم کرنے کے لیے جو یوکرائن کے اندر جنگ چھیڑی گئی ہے اس میں عملی طور پر تو یہ موالک نہیں اتر پا رہے لیکن یوکرائن کو اعلانیہ طور پر یہ مدد فراہم کر رہے ہیں دوستو دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ روس اور چین کی جانب سے امریکہ کو خطے سے نکالنے کے لیے حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے بہرہ جنوبی چین کے اندر بھی امریکہ کو دبونے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں امریکہ ابھی تک خطے کے بدماج جینی کے بھارت کو اپنے لیے استعمال نہیں کر پایا کیونکہ اگر وہ استعمال کر پاتا تو ابھی تک وہ روس حملے کی مضمت کر چکا ہوتا لیکن بھارت اس پر مکمل طور پر خاموش اور نیوٹرل ہے جس کی امریکہ کو بہت زیادہ تکلیف ہے اسی وجہ سے حالیہ دنوں میں مودی کے خلاف بھی انہوں نے اقدامات کرنے شروع کیے ہیں اور جو بھی آواز ان کے خلاف بلند ہوتی ہے روسے روکا نہیں جاتا بلکہ سپورٹ کیا جاتا ہے جس طرح سے کہ یورپ اور امریکہ کے اندر ازاد خالفتان تحریک کے حوالے سے ریفرنڈم کے انعقاد کے حوالے سے چیزیں سامنے آئی ہیں اس کو بھارت نے بہت روکنے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہوا لیکن دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ چینہ کے مقابلے میں بھارت آنے کی جورت نہیں کر سکتا جبکہ دوسری جانب یوکرائن کو یہ کتنا عرصہ مدد فراہم کریں گے کتنا عرصہ اس کو لے کے چلیں گے اس وقت یورپی ممالک برطانیہ اور امریکہ کو اندر سے ہی کافی زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم لوگ اپنی موشت کا بیڑا غر کر رہے ہیں اور لاحاصل جنگوں کے اندر اس طرح سے انوال ہو کر امریکی حکومتوں نے امریکہ کی موشت کا بیڑا غر کر دیا ہے دوسری جانب برطانیہ میں بھی عوام کی جانب سے ان کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے ناٹو اتحاد ممالک کے جانب سے ان کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے اپنے ممالک کے اندر احتجاج کیا جا رہا ہے کہ وہ یوکرائن جنگ کے اندر اپنے سارے وسائل جھونک رہے ہیں تو دوسر لگتا ہے کہ امریکہ اپنی سوپر پار ختم ہوتی ہوئی دیکھ رہا ہے اسی وجہ سے یہ دو بڑی طاقتیں روس اور چین کو جنگ میں الجھا کر اتنا زیادہ کمزور کر دینا چاہتا ہے کہ یہ امریکہ کی برابری کرنے کا سوچیں بھی نہ لیکن دوستو روس اور چین نے امریکہ کو جواب دینے کی تیاریاں مکمل کر رکھی ہیں ابھی تک چین علانیہ طور پر مدان میں تو اترا نہیں لیکن جب اگر چین نتر آئے گا تو پھر اب دیکھے گا کہ خطے کے اندر کیا معاملات ہوتے ہیں بہرحال حالات کافی زیادہ کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں روس کی جانب سے اب جو جدید ترین ہائپرسونک میزائز کا استعمال کیا گیا جس کی تصاویر اور سوشل میڈیا پر وائرل ہیں میزائز جہاں پہ لگتا ہے زمین سے پانی تک نکل آتا ہے یعنی اتنی گہرائی تک یہ مار کرتا ہے تو اب اندازہ لگائیے کہ اگر بڑے پیمانے پہ ٹیکٹیکل ہتیاروں کا استعمال شروع ہو گیا تو معاملات کہاں جا پہنچیں گے استعمال صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ وارث